امیتہ بچن کی ایک فلم کو ڈائلوگ ہے کہ موچھیں ہوں تو نہ تھلال جیسی ورنہ نہ ہوں اور موچھ کی پوچھ ہندوستان میں ہمیسہ برقرار رہی یوگوں یوگوں سے موچھ کی پوچھ برقرار رہتے اور ایک ہو شان کو پرتیق بھی مانت ہیں بے لوگ جو موچھ رکھتے ہیں لیکن مدی پردیس میں ایک پولس کے سپاہی کھو موچھ رکھو بھاری پڑھ گو اور او کی نوکری پہ بنا آئی پھل حال او کھو کرداؤ گو ہے نلمبت دراصل ایک پولس آرکچک ہیں ان کو نام ہے راکیس رانہ ان کی بڑی ویسیس قسم کی موچھیں ہیں اور انہیں موچھن پہ آپتی ہو گئی بڑے ادھکاریوں کھو ان نے کہی کہ آپ اپنی موچھیں ہٹواؤ صحیح طریقے سے ان کو کٹواؤ لیکن جب آرکچک نے کہی کہ ایسی موچھیں تو کئی ادھکاریوں کی بھی ہیں اور جب آرکچک نہیں مانے سو ان کو کرداؤ گو ہے تدکال پربھاؤ سے نلمبت کارنگا سر موچھے کو اوپر سے سر کا کہنا تھا سپیشل لیز صاحب کا کہ موچھے کٹواؤ لیکنی شریمان میرا ہے ماننا ہے کہ موچھے تو کٹواؤں گا نہیں کیونکہ سر راجپک پیملی سے بیلونگ کرتا ہوں اس کو ابھی مانگوالی کو آتی ہے اور پولس میں بھی شریمان بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ موچھے رکھی ہیں ایک جوان لگتا ہے اور پولس میں کئی لوگ رکھے ہوئے ہیں آئی پیس ادھکاری بھی کئی ہیں جو رکھے ہوئے ہیں میرے اوپر جو ابجیکشن اٹھایا وہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجھے کیوں ٹوکا گیا اور اگر بولتے سر ایک سال سے ان کی آسیبہ میں ہوئے جب بولتے اچانک سے ابھی جو نلیممن کی کاروائی کی گئی ہے تو کیا کہیں گے کیا آپ ہٹائیں گے موچھے میں اسے نلیممن کی کار کرنے منجور نہیں کہتا ہوں جے آرکھ چک فیلحال دسیس پولیس مہاں نے دے سکت کوپریٹیب فروڈ ایمم لوگ سوا گارنٹی کے باہن پہ چالک کے روپ میں کار رہت تھے لیکن موچھیں ٹھیک سے نہیں کٹوابے کے چلتے ان کو نلیمبت کردہ ہوگا ہے تر کے جو دہ ہوگا ہے کہ ان کی موچھیں عجیب دیجائن کی ہیں جی سے جے بھدے دکھا تھے اب موچھوں کو لے کے نوکری داؤں پہ لگاوے باری راکستانہ کے سنگے نیائے بھوکے ہیں جو آپ دیکھ کرو